اور کہیں پر تھوڑا اگنور ہوا اور اتنی ضربردست ہائلائٹ نہیں ہو پایا لیکن یہ بہت ہی اہم مددہ ہے اور اسی لیے آپ سے اس وشہ پر چرچہ کرنے کے لیے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں بھارت کا آج تک کا سب سے بڑا بینک کا دھوکھا دھڑی کا ماملہ ڈی ایچ ایف ایل نام کی ایک کمپنی نے سترہ بھارت کے بینکوں کو لوٹا کریب چوتیس ہزار کروڑ روپے سے لیکن خبر اس سے بڑی یہ ہے کہ سب سے بڑے بینکنگ گھوٹالے کے تار اس کی جڑے اس کا سمبند ستہ روڑ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے اور ایسا ویسا سمبند نہیں ہے سمبند گہرا ہے جڑے بہت پنپی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ابھی ہم دو منٹ میں آپ سے بات کریں گے تو بھارت کا سب سے بڑا آج تک کا بینکنگ سکیم اور اس کی جڑے بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑی ہوئی آپ کے ویورز کے لیے اور آپ کی جانکاری کے لیے دو منٹ میں سمیر ایک ہاں بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ میں جو یونین بینک آف انڈیا ہے جو لیڈ بینک کرسورشیم کا ہے سترہ بینکوں کا اس کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ ایفل نے قریب بیالیس ہزار کروڑ کا رن لیا تھا اور دو ہزار انیس سے ڈی فالٹ شروع ہو گیا وہ یہ رن واپس نہیں پے کر پا رہے تھے اس کے بعد جب ڈی فالٹ شروع ہوا تو ایک سپیشل آڈٹ بٹھایا گیا اور اس سپیشل ریویو آڈٹ میں جس میں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس کی عوضی کا آڈٹ ہوا اس میں پایا گیا کہ ڈی ایچ ایفل نے بڑے طور سے دھوکھا دھڑی کری تھی اپنی کتابوں میں گڑھڑی کری تھی اپنی اکاؤنٹس کی لیجر میں گڑھڑی کری تھی انہوں نے راؤنٹ ریپنگ آف فنڈز کری تھی اور پبلک کا پیسہ لے کر کچھ وشیش کپل اور دینیش فدہون نے نجی سمپتی بنائی تھی اور یہ ایک کرمنل کنسپیرسی کا پورا ماملہ ہے اور اس کو سی بی آئی نے اپنا آج تک کا سب سے بڑا فینانشل فراڈ کسی بینک میں اگر ہوا ہے تو موڈی سرکار کی ناک کے نیچے ہوا ہے اور اس کو انہوں نے ریجسٹر کیا لیکن اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ مارچ دوہزار اکیس میں سی بی آئی نے پردھان منتری آواز یوجنا جو بڑے زور شور سے دوہزار پندرہ میں لانچ کری گئی تھی اس میں بھی ڈی ایچ ایفل اور ان کے پرموٹرز کو آروپی قرار دیتے ہوئے کیس درج کیا تھا ایک فکٹیشیس باندرہ برانچ کے نام سے صرف آن پیپر باندرہ برانچ کے نام سے ایک بینک کھولا گیا جس میں قریب دو لاکھ ساٹھ ہزار رڑکے کھاتے کھولے گئے اور اس سے اس کمپنی نے پیسہ کمائیا اور پیسہ انٹریسٹ سبونشن سے بھی کمائیا گیا لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ یہ گھوٹالہ پرائیم مینسٹر آواز یوجنا کی آڈٹ میں سامنے نہیں آیا یہ ایکچلی یس بانک کا جب فورنسک آڈٹ ہونا کی لگا تب سامنے آیا دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک ایک کمپنی لوٹتی رہی بھارت سرکار کو ایک کمپنی لوٹتی رہی جنتہ کے پیسے کو وہ پی ایم آواز یوجنا کی آڈٹ میں سامنے نہیں آیا وہ یس بانک میں سامنے آیا لیکن اب سب سے بڑی سنسنی کھیج خبر اس پورے ماملے میں اور وہ ہے ان جڑوں کی باتیں ان تاروں کی باتیں جو ہم نے پہلے کہیں تھی ایک سندگد کمپنی ہے ایک کمپنی ہے جس کے خلاف کیس چل رہا ہے ایک کمپنی ہے جس نے بھارت کا سب سے بڑا دھوکہ دڑی کا بانک فرود کیا ہے لیکن ستہ روڑ بھارتیے جنتہ پارٹی اس کمپنی سے لگاتار ڈونیشن لے رہی ہے لگاتار ڈونیشن لے رہی ہے اور اس کے دستاویج ہم آپ کو دیں گے اس کے ڈیٹیلز ہم آپ کو دیے دے رہے ہیں قریب 28 کلور روپے کا ڈونیشن بھارتیے جنتہ پارٹی نے ڈی ایچ ایفل سے اس کے پرموٹرز سے اس کی سمبندت کمپنیوں سے لگاتار لیا ہے RKW ڈیولپرز جو کی ڈی ایچ ایفل کے مالکوں کے سوامتو کی ایک کمپنی ہے اس سے دس کروڑ روپے لیا پھر ودھابن گلوبل کیپٹل لیمیٹڈ سے دس کروڑ روپے لیا پھر ودھابن پریوار کے نیانتر والے درشن ڈیولپرز سے سارے سات کروڑ روپے لیا تو قریب 28 کروڑ روپے بھارتیے جنتہ پارٹی نے ایک ایسی کمپنی سے لیے جس نے بھارت کے بینکوں کے خلاف دھوکھا دڑی کا معاملہ کیا عام جنتہ کے پیسے کو لوٹا تو سوابھاوک ہے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کیا یہ جانبوچ کر کیا گیا کیا یہ کیوکڈ پرو کیوں تھا ان کو آپ نے لائسنس دیا آپ دھوکھا دڑی کرتے جائیے اور ہمیں پیسہ دیتے جائیے کیونکہ کسی بھی طور سے اتنا بڑا بینک فراڈ دیش میں ہوتا ہے 34000 کروڑ کا اور وہ کمپنی بھاجپا کی ڈونر کمپنی ہے وہ بھاجپا کو لگاتار پیسے دے رہی ہے پچھل ساتھ آٹھ سال سے یہ بات تھوڑی حجم ہونے میں مشکل ہے اسی لئے ہمارے کچھ جوالنت پرشن ہے جن کو ہم آپ کے مادیم سے اس سوتی ہوئی سرکار کے سامنے ریگولیٹرز کے سامنے ضرور اٹھانا چاہتے ہیں آخر اسی کیا مجبوری تھی بھاجپا نے ان بینک دھوکھے بازوں سے لگاتار 28 کروڑ روپے جیسی موٹی راشی ڈونیشن میں کیوں لی یہ پہلا سوال ہے کیا یہ ایک راشی رشوت تھی ان لوگوں کو دھوکھا دھڑی انمکت کرنے دینے کے لیے یہ دوسرا سوال ہے یہ سپشت ہے کہ پرائیم منسٹر آواز یوجنا میں ماتر ایک کمپنی نے 14000 کروڑ کا چونہ لگایا 1800 کروڑ کی انٹریس سبسیڈی لی دو لاکھ ساٹھ ہزار فرضی ہوم رون اکاؤنٹ بنا دیئے اگر پرائیم منسٹر آواز یوجنا میں ایک کمپنی اکیلے ایسا کر رہی ہے تو کیا پرائیم منسٹر آواز یوجنا کا آڈٹ ہوا کی ایسی کوئی اندھے کمپنیاں اس طرح کی جالسازی نہ کر رہی ہو اور اگر آڈٹ ہوا ہے تو اس کے دستاویز اس کا ریزلٹ سامنے آنا چاہیے اور ایک بہت بڑا اس سے جڑا ہوا پرشن یہ ہے کہ ڈی ایچ ایف ایل کا پرائیم منسٹر آواز یوجنا کا جو سکیم ہے وہ یس بینک کے فورنسک آڈٹ کے دوران سامنے آیا پرائیم منسٹر آواز یوجنا کے آڈٹ کے دوران سامنے نہیں آیا جبکہ تین سال تک لگا تار وہ پرائیم منسٹر آواز یوجنا کے نام پر دھوکہ دڑی کرتے رہے تو سوال یہ ضرور ہوگا کہ پرائیم میریسٹر آواز یوجنا کا آرڈٹ کیوں نہیں ہوا اس کے دوارہ پتہ کیوں نہیں چلا جو ف آئی آر ریجسٹر کری ہے سی بی آئی نے اس میں کلیرلی کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ ایفن نے ماتر کاغذ پر ایک بینڈرہ برانچ کے نام سے شاکھا کھولی تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بینکنگ ریگولیٹر آر بی آئے مارکٹ ریگولیٹر سی بی ہاؤزنگ ریگولیٹر این ایج بی نیشنل ہاؤزنگ بورڈ یہ ساری ایجنسیاں کیا کر رہی تھی ان کی بھومکہ پر سوال ضرور اٹھتا ہے کیا نیو انڈیا میں ایجنسیاں بلکل انجان بنی رہیں گی انبھگی رہیں گی اور دو انتھ میں سوال ہے جو آپ کے سامنے بولنے ضروری ہے بینک دھوکہ دھڑی کو نیانترت کرنے کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے یہ سچ ہے کہ نیانترکہ کے خلاف ایک بڑی مہم یو پی اے سرکار نے چلائی تھی تتکالین آر بی آئی گورنر رگھرام راجن نے چلائی تھی کرونی کیاپٹلس کے چلتے ان کو ان کے پد سے ہٹنے کے لیے مجبور کرنا پڑا آپ نے بینک رڈ کو نیانتر کرنے کے لیے دوشیوں کو سزا دینے کے لیے کیا مہم چلائی ہے آپ کی ناک کے نیچے ہندوستان کے سب سے بڑے بینک فراڈ ہو رہے چاہے وہ اے بی جی شپیاد ہو بیس ہزار کروڑ سے اوپر چاہے وہ ڈی ایچ ایف ایل ہو جو آج چوتیس ہزار کروڑ کے فراڈ کی ہم بات کر رہے ہیں چاہے وہ نیرہ موڈی ہو مہل چوکسی ہو ویجی مالیہ ہو جو بڑا بڑا چونہ لگا کر اس دیش کو اس دیش کو آپ کی ناک کے نیچے آپ کی سنستھاؤں کو گولی دے کر اس دیش سے چلے گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا ایکشن ہے کیا کریانون ہے اور انت میں کیونکہ یہ پبلک ڈومین میں مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کی ایس بی آئی جو بینک ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا اس نے تتکالین ریلائنس کمیونکیشن جو انیل امبانی جی کے ادھین کمپنی تھی اس کے خلاف دھوکہ دڑی کی شکایت کری ہے آج تک سی بی آئی نے اس پر ایف آئی آر درج کر کے کیس سنگیان میں کیوں نہیں لیا ہے کیونکہ ایک دوسرا فروڈ بن رہا ہے تو سوال بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے مہتوپور اور سب سے جولن سوال یہی ہے کہ بھاجپا نے ایک ایسی سندگد کمپنی سے جس نے ہندوستان کے عوام کے خلاف ہندوستان کے بینکوں میں چوتیس ہزار کروڑ روپے کا فروڈ کیا موڈی سرکار کے تتوہ دھان میں ان کی ناک کے نیچے اس سے اتنی موٹی رقم ڈونیشن کی کیوں لی گئی اور کیا یہ رشوت ہے ان کو اس طرح کا فراود کرنے دینے کی I will very briefly make a statement in English on this it's a very important issue because it clearly shows that the BJP has links to India's largest banking fraud ever and I'm not saying this the numbers and the data tells us that story DHFL is alleged to have committed a banking fraud of nearly 34,000 crore rupees but the worrying thing is that the BJP has links and deep rooted links to this fraud I will briefly tell you the timeline of the fraud 2010 to 2018 according to the Union Bank of India the lead bank in the consortium DHFL took loans worth 42,000 crore rupees it started defaulting on payments in 2019 upon which there was a forensic special review audit that happened by KPMG between 2015 and 2019 it threw up that DHFL had cooked its books it had round tripped funds it had diverted funds it had used public money to create wealth and to create assets for Kapil and Dinesh Vadhavan but the shocking thing is that in March 2021 CBI booked the Vadhavans for a scam in the Prime Minister Avas Yojana where 2.6 lakh fake home loan accounts amounting to 14,000 crore rupees were created in a fictitious Bandra bank that only existed on paper and it is not just the 14,000 crore ford the Vadhavans actually got 1800 crore rupees in interest subsidy from the government of India on account of these fake loans but what is a bigger shock is that the Prime Minister Avas Yojana's audit did not throw up these details this actually came up in the forensic audit of Yes Bank but here's the absolute shocker here's the absolute clincher if I may DHFL is an accused company for committing India's largest fraud ever banking fraud but that hasn't stopped the Bhartiya Janta party from accepting huge sums of money from this company its promoters associated companies as donation nearly 28 crore rupees in the last 7 to 8 years 10 crore rupees were given by RKW developers owned by the promoters of DHFL 10 crores from Badavan Global Capital 7 crore 7 and a half crore from Darshan developers again controlled by the Badavan family so the raising questions of the day and the first and foremost question is why did the BJP take money from a tainted company accused of committing India's largest banking fraud 28 crore rupees is money that all matters to you will you take it from any source will you take it from anti national people will you take it from banking fraud just because that's what you are doing I mean these are people duping public sector banks and you are willing to take donations from them the second important point is that the Prime Minister Avast Yojana was scammed by one company the DHFL but who knows there may be multiple many more companies doing this has there been an audit done of the Prime Minister Avast Yojana and if yes we would like to know the details because quite frankly the scam done by DHFL did not come to light by the audit of the Prime Minister Avast Yojana it actually came to light during the forensic audit of yes banks accounts the FIR clearly says that DHFL created a fictitious bank on paper by the name of Bandra Branch what were regulators like RBI SEBI NHB the National Housing Board doing why were they caught napping in new India will autonomous independent regulators look the other way just because one company is a donor of the BJP which is duping banks what is government doing to control bank frauds and bring the guilty to book because right under its nose it's not just the DFL fraud it's the ABG fraud that has happened have all do banks and fled overseas right under your nose while you were in power so what are you doing to bring the guilty to book and last but not the least I want to raise an important point here SBI a year back against Anilam Money Controlled Reliance Communication why is the CBI not registering an FIR and taking up that case because this is an important matter this is public money this hurts the government exchequer and more than anything else India's largest banking fraud has links to the BJP and there seems to be absolutely no questions raised by large sections of the media no questions raised by continue to be donors why should I not ask the question was this money paid quid pro co to carry on what they did to dupe India's lenders happy to take your questions to to take to dhfl کے خلاف معاملہ دوہزار اٹھارہ سے ہی چل رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ بات لائٹ میں آگئی تھی کہ وہ اپنے پیمنٹس پہ ڈیفولٹ کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے بعد اس کو سنگیان میں بھی لیا گیا تھا اور ان کے خلاف معاملہ چل رہا تھا اگر ایک کمپنی کے خلاف بینک فراد کا معاملہ چل رہا ہے تو کیا راجنیتک نیتکتہ یہ کہتی ہے کہ آپ اس کمپنی سے ڈونیشن لیجیے اس کے بارے میں فائنانس منسٹری کو پتا ہے اس کے بارے میں کارپٹ افیس منسٹری کو پتا ہے اس کے بارے میں آئی بی سی کو پتا تھا انسی ایل ٹی کو پتا تھا ڈی ایچ ایفل بکا اس کو پی رملز نے خریدا یہ ساری پبلک ڈومین میں نولیج ہے اور اس کے بعد بھی آپ ایک ایسی کمپنی ایسے پرموٹرز ایسی 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 کمپنی سے لگاتا اور ڈونیشن لے رہے ہیں تو یا تو آپ کی پیسے کی ہوش بہت زیادہ ہے اور آپ کو فرقی نہیں پڑتا کی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے all that you understand is the color of money irrespective from where it is coming it could be coming from fraudsters today it could be coming from anti-national elements today it could be coming from terror funding tomorrow تو آپ تو صرف پیسہ لینا جانتے ہیں یا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کی کیا یہ وہ رشوت تھی جس نے allow کیا جس نے حوصلہ دیا بدھاونس کو یہ کرنے کا جو وہ کر گجرے سب سے بڑا دیش کا banking fraud 34000 روپے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو بینا سرکار کے سنگرکش